آج کا تڑکہ ریسی بھی مگر دبردست ہوتی ہے اس بات کی گیرنٹی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اکثر ہمارے جو فیملی کا حصہ ہیں جس میں حکیم شاہ نظیر صاحب ہو یا امی راہل ہو یا بلکل ساپا ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو ارثوپیٹک ہو یا نشوپیت ہو یا آپ کا سکن سپیشلیس ڈرمیٹولوجیسٹ تو وہ سارے بھی ہمارے حصہ جو کہ ریمیڈیز سارے آپ کی پرابلمز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سب ہمیں جوائن کریں گے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر ہمارے پیجز کا جو لنک ہے وہ ہے جی آج انٹرٹینمنٹ اور آج انٹرٹینمنٹ ہی ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ایک گیسٹ ہمارے فیملی کا جو حصہ آج بنی ہے مریم محسن پہلے چلتے ہیں ان کی طرف سلام کرتے ہیں ان سے اور پھر شو کو آگے لے چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے مریم آپ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ٹھیک تھا گے خیر خیریہ سے بلکل شکر ہے خوبصورت کلر آپ نے پہنا ہوا ہے اس وقت اور آپ ٹی وی پر امشور اُبھر کرا رہی ہوں گی خل یہ خود اپنا فیبریٹ کلر ہے یا کسی کی فرمائش پر پہنے ہیں نہیں یہ میری امی کی فرمائش کا تھا انہوں نے خاص صبح میں کہا تھا کہ بیٹا جا رہی ہو شو پر تو وہ آرینج ردھا پہن کے جانا کیا بات ہے کیا بات ہے زمردرد اچھا مریم کی بارے میں اگر میں بات کروں تو مریم ایک بہترین بھورا کمینتی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہترین کھانے بنانا یہ جانتی ہیں بکوز کہ انہوں نے ایک عرصے سے یہ کوکنگ کرتی آرہی ہیں اور پلس انہوں نے ملٹیپل شیفز کے ساتھ سیمینار اٹینڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے شورٹ کورسز کی ہیں کلاسز لی ہیں جن کے اندر انہوں نے کوکنگ کے بارے میں سیکھا اور سمجھا اور اس کے علاوہ کوکنگ کب سے کرتی بھی ہے یہ تو ابھی ہم سوال ان سے کریں گے اور بھورا کمینتی کے بارے میں اگر آپ کے mind میں کوئی بھی سوال آتا ہے کھانے سے ریلے کے آپ وہ ہم سے کر سکتے ہیں اچھا مریم کتنا عرصہ ہو گیا شیف ping کرتے ہوا شیف مجھے 12 سال rapp ​ پکا ٹھا 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 کھاناں کھانے پکا ٹھا ٹھا ہوا ہونے 12 سال شادی ہوئے آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں آپ لوگوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھیں آپ 12 سال سے تو کوکنگ گھر پہ رہے ہیں مجھے ایک ہزمن وائف علی لائف کے اندر مگر اس سے پہلے آپ نے کوکنگ کی ہے نہیں اس سے پہلے میں نے کوکنگ نہیں کی بس آئی جب کہ شادی ہوئی پھر نئی نئی ریسپیز بنانے لگی امی کی کچھ ریسپیز ہوتی ہے وہ آپ کو پتہو کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو امی بھی پھون کر کے بتا رہے ہیں بیٹا یہ بنا لینا پھر ساس کی ہوتی ہے کہ یہ بنا لینا ہم تو وہ بناتے تھے ہم تو ادھے پور میں فلا چیزیں بناتے تھے تو اس طرح بناتے بناتے تھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ ہزمن نہیں کہا کہ یہ چیزیں آگے پرموٹ کرو دنیا کو پتہ چلے کہ بہرہ کھانے ہوتے کیا ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جستجو ہے کہ بہرہ کمینٹی کے اندر جو کھانے بنتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں میرے دل میں تو بہت سارے سوالیں جو میں آج مریم سے کوکنگ کرتے وقت بھی پوچھوں گا پھر تو مریم کونسی اسی ریسپی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہرہ کمینٹی کی موسٹ فیوریٹ ہے روٹی میں دیکھیں تو ہماری گاخر کہلاتی ہے گاخر جو میں نے کافی شوز پر بنائی ہوئی بھی ہے ہوت اچھی بنتی ہے یہ گاخر روٹی کی طرح بنتی ہے لیکن آپ اس کو چائے ساتھ کھا سکتے ہیں ڈال کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں پتلی ڈال کے ساتھ یا پھر آپ گوش بنا لے پتلے والے شوربے اور اس میں آپ گاخر کھائیں ہم تو خیر بچوں کو لنچ میں بھی دے دیتے ہیں دو پیس دے دی ہے گاخر کے بچے بڑے شوق سے جوس کے ساتھ کھا لیتے ہیں بہت اچھا بنتا ہے گاخر آپ کی جو ہے وہ اور ایون کہ وہ گاخر آپ کو مارکٹس میں نہیں ملیں گی کسی گھر پہ یا کسی جو پیور بھورا ہو مطلب بھورا کیمونٹی سے تعلق تو اس کے ان کے گھر پہ آپ کو اگلی ہوگا بلکل کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی صرف بھوریوں کے گھر پہ یہ بنتی ہے بھوری اس کی ریسپی جانتے ہیں کیونکہ میں نے دو تین شور کیا تو وہاں پہ میں نے اس کی ریسپیز بتائیے بہت ڈیٹیل میں بتائیے اس کو جیسے اگر میمن کیمونٹی کی بات کریں گجراتی یا میمن کیمونٹی کی بات کریں تو ان میں بڑا مشہور ہوتا ہے کھاو سے بلکل کھاو سے ہوتا ہے تو کھاو سے بڑا مشہور ہے تو آپ لوگوں میں اس طرح کی کوئی اور ریسپی ہو جی بلکل ہمارے ہیں بھورا چکن بھورا کٹلٹس ڈال چیول پلیدہ ملیدہ ملائی کے کھاجلے یہ میں نے کھایا یہ میں نے سونا بھی اور کھایا وہ ہوت اچھے بنتے ہیں اس کے فیوجن تو مارکٹ میں ملنے لگ گیا ہیں ملائی کے کھاجلے کے اگر اتھانتک جو ریسپی ہے وہ صرف ہم بناتے ہیں بھئی ان سے پھر کلاسس لینی پڑے گی آپ پھر انسٹیٹوٹ کھولے کوئی اچھا انسپریشن کون رہا میرے ہزبین ہزبین رہے تو ہزبین کو کوکنگ آتی نہیں نہیں آتی مگر وہ جتنے شوق سے کھاتے ہیں جتنے شوق سے تاریف کرتے ہیں بعض زفر شروع میں یہ بھی ہوتا تھا انڈا فرائی کرنا بھی نہیں آتا تو وہ کھڑے رہتے تھے جلدی امی نہیں آرہی ڈال دو امی نہیں دیکھے ڈال دو یہ اچھا تھا شروع سے وہ اسی طرح سپورٹ کرتے تھے پھر آئی سے انہیں نے پرووک کیا نہیں آگے لے جاؤ تو انسپیریشن ہمیشہ وہ ہی رہتے ہیں کھانے کے لئے کوئی تو ایسا ہوگا جن کو دیکھ کر مطلب گھر میں امی ہے ساس ہے بہن ہے یا xyz جو بھی ہے یا کسی اور کو دیکھ کر کوئی بک پڑھ کر کسی کی آپ نے سیکھا ہو اور ان سے کہا ہو کہ میں نے ایسے کھانے والا جی میں ریسپی سب کی دیکھتی ہوں ٹی وی پہ بھی سب کی ریسپیز فالو کرتی ہوں سب کی ریسپیز لکھتی ہوں جو بکس آتی ہیں وہ ساری فالو کرتی ہوں پھر اس میں کچھ اپنا ایٹ کر دیا کچھ ہٹا دیا اس طرح کر کے اپنی ریسپی بلکل وہ ساسو ماں سے نہیں سکھا نہیں ساسو میں نے بہت سیکھا ان کے ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ تھا چونکہ وہ باہر ملک سے تھی تو ان کا ٹیسٹ کمپلیٹ ڈیفرنٹ تھا تو وہ پیور بھورا نہیں تھا نہیں وہ بھوری نہیں تھا ان کا ادھے پوری تچ تھا ہمارا بھوری والا تچ تھا تو ان سب کو ملا کے میں نے اپنی ریسپیز بناتی رہتی ہوں کیا بات ہے بھائی مطلب فل فیوجن شیف ہیں انہوں نے پکڑ لیا شیف کی لائن انہوں نے ایسے پکڑ لیا فیوجن کس طرح سے کرنا یہاں سے اٹھانا یہاں سے اٹھانا تو آج کونسی ایسی ریسپیز ہیں جو آپ بلانا سکھائیں گے میں آج آپ کو بتاؤں گی ایک تو بٹر چکن اور دوسرا چکن شاورما بہت بچے پسند کرتے ہیں شوق سے کھاتے ہیں اور جو بزار کے کھاتے ہیں بارش ہیں مکھیاں اس لئے گھر میں ایزی وے میں بتاؤں گی بہت آسام طریقے سے تو گھر کے اندر آپ ایزی بنا دے تو گھر میں فرمایشوں کا سلسلہ چلتا ہے بہت چلتا ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بہت فرمایش کرتے ہیں سکول جانے سے پہلے کہ کے جاتے ہیں ممی یہ بنا کے رکھنا ممی وہ ٹی وی پر فلا چیز آ رہی تھی وہ بنا دینا اس طرح سے اس طرح سے فرمایشیں چل رہی ہوتی ہیں تو باشا اللہ سے اتنا آپ کو کام آتا ہے اتنا آپ نے لوگوں کے ساتھ سیکھا ہے اور آپ نے ملٹیپل پلاٹ فارم پر بہرا کمینٹی کھانوں کو پرموٹ کیا ہے اور تائنکس ٹو میڈیا یہ جو اپرچنیٹی مل رہی ہوتی ہے لوگوں کو جا کر اپنی چیزوں کو پرموٹ کرنا تو کبھی سوچا ہے کہ گھر سے یا کہیں پر ہوم بزنس اپنے سٹارٹ جی بزنس میں ضرور شروع کروں گی لیکن مجھے اپنا خود کا سیٹ اپ بنانا ہے خود کا سیٹ اپ ہو جس میں خود اپنی چیزیں میں پرموٹ کر سکوں جس میں کوئی boss والی چیز نہ ہو اپنا سیٹ اپ ہو اور work from home نہیں کرنا مجھے سیٹ اپ بھی پورا ریسٹرینٹ ہو یا چھوٹا سا پلیٹ فارم اس طرح کا بنانا ہے جس میں میں اپنی ریسپیز لوگ خاص کھانے آئے کہ ہم بورا آئیٹم کھانے جا رہے ہیں یہ سپیشلیٹی مجھے تکھنی ہے یہ کام کرنا ہے مجھے ریسٹرینٹ کھولنا ہے چھوٹے سا سیار کرنا ہے لیکن یہ کہ سب کو پتہ ہو باہر والوں کو پتہ ہو کہ بورا کھانے ہمیں مل سکتے ہیں اگر کسی کو معلوم کرنا ہو بورا کھانے کے بارے میں یا کمینتی کے بارے میں تو وہ وہاں پر جا کے ریسٹرانٹ کے اوپر سارا ٹھیک ہے تو اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر آپ کہ انسٹیوشنز کو اور پڑھنا چاہیے کہ کلینری کو اور پڑھنا چاہیے یا کہیں پر جا کر کسی کالیج یونیورسٹی کے اندر آپ کو ایڈمیشن لے کر اس کو continue کرنا چاہیے سیکھنے کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کوئی کام شروع کریں تو اس کی اچھی طرح سے نولیج ہونی چاہیے اور جتنا بھی پڑھ لو کسی بھی فیلڈ کے بارے میں وہ ہمیشہ کم رہتا ہے اگر میں کوئی سیٹ اپ لگانا چاہوں تو ضروری ہے کہ اتنا ہو کہ آپ کل کوئی آپ سے گلتی نہ ہو کیونکہ آپ جب کھانا بناتے ہیں تو آپ دوسروں کی زندگی ہوتی ہے بیماری نہ پھیلے کسی کو کوئی issues نہ آجائیں یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے ہائیجین کا خیال ہے ہائیجین اور ہائیجین یہ ساری چیزیں ان میں پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے ہماری بہن مریم محسین بلکل on point ہمیں restaurant یا دابا یا اسٹال یا کہیں پہ کیوسک تو وہاں پر ان ساری چیزوں کا خیال لگنا بہت ضروری ہے مریم اپنے آپ کو کیا پسندے کھانے میں مجھے بریانی اور حلیم حلیم اور بریانی اور بریانی اور بریانی حلیم اور بریانی پھر اگر میں بات کروں کہ کوکنگ کے بارے میں کونسی ایسی ڈیش جو آپ خود سب سے اچھی بنا لے گاکھر میری بہت اچھی بنتی ہے اتنی اچھی کہ یہ میرے گھر والے ڈیمانڈ کر کے بنواتے ہیں یہ آپ کی اپنی سپیشیلٹی ہے کہ گاکھر آپ سب سے بہترین بنا لے بہت اچھی میرے ساتھیں مریم محسین بلکل نام یاد ہو گیا ہم دونوں بہن بھائی نے بہترین شو کرنا ہے جس میں بٹر چکن بنا رہی ہیں اور دوسرا شوارما تو دونوں ریسپی آپ نے تیسی ریسپی کیا ہے شاہی ٹکڑا دوسرا نام بتاؤں دبل کا حلوہ میں نے ایک حلوہ کیک کا حلوہ بھی کھایا میں نے وہ میرا احسن ہیرو ہے کہ وہ بناتا ہے ڈبل کا حلوہ ہلوہ آج بنائیں گے تو وہ بھی میٹھا میٹھا کتنا میرا فیوریٹ ہے ڈے بائی ڈے موٹا ہوتا جا رہا ہوں مگر ہمارے آج مجھے ایک بڑی زبردست خبر مل کہ ایک تو ہمارے دانش بھائی نے جم جوائن کر لیا جس کے اوپر مجھے ہمارے بلو شہزادے نے ہمیں بتایا کہ دانش بھائی نے ماشاءاللہ سے 20 دن سے جیم جوائن کر لیا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے آپ سے پیار کرنا کیوں مریم؟ کیونکہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں مینٹین رکھ رہے ہیں مگر وہ نہیں رہے ہیں مریم بھی ایک اور بڑی باد یاد ہے کل ہمارے جو شہزادے ہیں ریسیپی کی طرف آئیں گے ہمارے جو یاور بھائی ہیں کل انہوں نے بڑی زبردست کر دی یاور بھائی میں بتا دوں وہ جو ہرا آپ نے بولا تھا بتا دوں یہ possible ہے آپ سچ بتائیے گا مگر یہ possible ہے کہ کسی ہری چیز کو دیکھیں گے تو آنکھوں کے صبح صبح ارلی مورننگ آپ اٹھیں گے اور آپ نے ہری چیز کو دیکھنا ہے تو آپ کی آنکھیں تیزوں نہیں سنا نہیں ہے کبھی بھی سنا نہیں ہے نا یہ صرف چورا ہے یہ یاور بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ گانس پر چلنا اور یہ سارے چیزیں یہ بہت ضروری ہے مگر آنکھوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جو بٹر چکن ہم بنا رہے ہیں آج اس میں مریم کیا کیا انگریڈینٹس ہیں میں بہت کم انگریڈینٹس بنا رہی ہوں فرما پھر چکن ہم اور اگرだیا پھر چکن مریم کیا پھر چکن مزدار اکی ملک لازمشane ہوگou پھر چکن practitioners پھر چکن مزدار کو معروMR aconteceu جوے معروMR بہت مینہ چاکہ پھر چکن castle ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں کیا ایڈ ہوگا اب اس کے اندر میں اس کو پہلے ہلکے سے تیل کے اندر فرائے کروں گی کیونکہ یہ already marinate کیا ہوا ہے تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تین سے چار منٹ کے اچھا یہ پانی چھوڑ دے اور مرگی پک جائے گی مرگی پک جائے گی کوئل کتنا ایڈ کرنا ہے بس دو سے تین چمچ یہ ایک چمچ یہ دو چمچ بس دو ہی کافی ہے بہت ہے پکی باز ہے ہم تو ویسے بھی کم تیل میں کھانا بناتے ہیں بھوڑا بھوڑا بلکل کم مسالے کم تیل ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا اوئل استعمال کرتے ہیں میری نہاری بھی تیل والی نہیں ہوتی اچھا اتنی تیل والی نہیں ہوتی ایسی ہوتی ہے کہ ایزیلی تینکیو ایزیلی سب کھا سکے اس طرح کی نہاری ہوتی ہے صحیح بہت نہاری پھر نیکسٹ ٹائم آپ آکے بنائیے گا ضرور جو ہمارے ڈائیٹ کانشس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے لیے کہ جو ہے نا without oil جو ہے کھانا یا less oil کھانا ٹھیک ہے کس طرح سے بنے گا اس کو cap کرنا ہے آپ میں جی cap کرنا ہے اس کو میں آپ کو cap دے دیتا ہوں here you go یہ آگیا آج کل کی جو بیماریاں بڑھی ہوئی ہیں اس میں یہ ہی اچھا ہے کم تیل کم مسالے کھائیں تو وہ healthy رہتا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ مریم کے جو husband ہے وہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا تو ان کو خاص خیال لگنا پڑتا ہی ہوگا بالکل ٹھیک ہے اس میں جو مسالے مسالے جو استعمال میں سلیز اردو بولنے کی کوششن کرنا تھا مسالہ جاعت بسیکلی جو مسالے اس میں استعمال ہو رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں اب یہ ہماری بن رہی ہے ساتھ میں ہم اس کی گریوی کا سامان تیار کریں گے ہمارے پاس تماتر ہے دو بڑے والے ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے ایک ادت پیاز ہے اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا صحیح ہے مگر گرائنڈ میں بھی آپ دے سکتے ہیں میں نے تھوڑے پارٹیکلز رہنے دیئے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے چنکی رکھا ہے چنکی رکھا ہے صحیح ہے ساتھ میں میں نے مسالے لیا ہے ہلدی ایک چممچ لال مرش دھنیا پاودر ایک چممچ لیمون کے جوس ایک سے دو لیمون لے لیں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ ہو گیا تو ڈیر لیمون کر لیجے ٹھیک ہے کالی مرش میں نے کوٹی بھی نکالی ہے ایک چممچ گرم مسالہ ہے آدھی چممچ صحیح ہے یہ میں نے لیا تھا زیرا پاودر ہے ایک چممچ جتنا لیجے گا یہ زیادہ نکلا ہوا اس میں اور کسوری میتھی ہے کسوری میتھی ہے صحیح ہے اور بٹر چکن ہے تو ہم اس کو بٹر میں ہی پکائیں گے اور بٹر میں ہی پکائیں گے اور کریم ہم اس میں لائس میں ڈالیں گے لائس میں آٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں بھی اوئل اگر آئیٹ کریں گے آئیٹ کریں گے اوئل اس میں بھی شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہو اپنا یہ کام بھی تیار ہو چاہے یہ بھی تیار ہو چاہے ٹھیک ہے یہ چولہ تیز ہے ہاں ہاں ہمارے چولے ہیں وہ دانش بھائی کے کیا کہیں گے کہ طرحہ کام کرتے ہیں آرام آرام سے اور محبت اور پیار کے ساتھ چلتے ہیں پھر تو کسیٹ نے ادھرک لہسن نہیں بتایا یہ بتایا ہم نے نہیں تھا یہ ادھرک لہسن بھی ہے اچھا یہ بتائیں بھورا لینگویج میں ادھرک لہسن کو کیا بولتا ہے ادھرک لہسن ہے اچھا بھورا لینگویج میں وہ اردو ہی ہے نہیں اردو نہیں گجراتی ہوتی ہے گجراتی کے بہت ساری الگ الگ ہے انڈیا کے گجراتی الگ ہے ہمارے پاکستان کی الگ گجراتی ہے اب جیسے میں کہتا ہوں کہ کیا حال ہے تو آپ کے بھوڑا کمینتی میں کیسے بولتا ہے سوال چھے کیوی طبیعت چھے کیمچو کیمچو تو گجراتی ہوگی تو آپ کے اس میں کیمچو بولتا ہے کیمچو کیمچو بولتا ہے ماجا ماں مزا ماں ماجا ماں ماجا ماں مجھے میں چل رہے ہیں ماجا ماں ٹھیک ہے تو مریم کوکنگ جب آپ نے سٹارٹ کی ٹھیک ہے تو آپ کو ماشاءاللہ سے 12 سال آپ کو کھانا پکاتے میں ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ سارے طرح کے کھانے بنا لیتا ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں پاکستانی بھی ہوں گے ام شور چینیز بنا لیتا ہے روٹی بنا لیتا ہے بہت اچھی بہت اچھی ہر طرح کی روٹیاں اور الگ الگ طرح کی روٹیاں ہماری جو پاکستانی چپاتی بنتی ہے گھول چپاتی وہ بنا لیتا ہے وہ بھی بنا لیتا ہے بلکل بنا لیتا ہے پہلی تفہہ جب بنای تھی آپ نے صحیح بنی تھی نہیں بلکل نہیں بنای تھی کیا کمنٹس آئی تھی اس کے اوپر حضبین کے حضبین کمنٹس نہیں کرتے تھے حضبین نے تو بولا ہوگا کہ اس کو چھپا لو گھول والی اوپر رگو ہے اس کو چھپا لو مرتضا محسن مرتضا محسن مرتضا بھائی یہ اچھا ہے کہ مرتضا بھائی آپ کو فل ٹائم سپورٹ ہم ساتھ میں یہ بھی ڈالیں کہ ہمارے ادھرک لسان جلنے لگ چاہے تماتے کی پیوری ہے تماتے کی پیوری تماتے کی پیوری اس کے اندر اس کو میکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اب اس کو بوائل آنے دیتے ہیں پیاز بھی ڈالیں پیاز بھی ڈالیں ٹھیک ہے اور اس در پانی خوش کھونے تک پکا ہے ہاں بس تھوڑا سا کم ہو جائے خوش بلکل نہ ہو وانا پھر چپکنے لگ جائے گا تھوڑا سا کم ہو جائے پانی کیونکو چکن نے پانی چھوڑا ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک چیز اور سنا ہے بھوڑا کیومنیٹی کے گھروں میں کھانا کم پکتا ہے ان کے پک کر آتا ہے ایسا کیا سین ہے ایسا ہے پوچھا جی بالکل ایسا سین ہے ہمارے ڈبے آتے ہیں کھانے کے جس کو ہم کہتے ہیں فیض الموائد برحانیا ہمارا نام ہے سیدنا ساپ کے نام سے رکھا ہوا ہے ہمارے ڈبے آتے ہیں مگر پھر بھی کوکنگ تو کرنی پڑتے ہیں کوکنگ پھر بھی کرنی پڑتے ہیں وہ انف نہیں ہوتا کہ پوری فیملی کھا سکتے ہیں آپ کو پتے ہیں بچے اتنا زیادہ نہیں کھاتے پچے کو چاہی ہوتا ہے اپنی پسند کی چیزیں تو پکانا تو پڑتا ہی ہے پکانا پھر بھی پڑتا ہے لیکن بہت فائدہ ہے ہمیں اس سے اس سے فائدہ ہے کہ جو working ladies ہوتی ہیں ان کے لئے تو بہت فائدہ کہ چلو سبح میں ڈبے آ گیا دپھر کو تو ڈبے کھا لے رات کو رات کی دیکھیں گے رات کو رات کی دیکھیں گے اچھا دن میں ایک دفع ڈبے آتا ہے ایک دفع آتا ہے ایک دفع آتا ہے اور مطلب مگر رات کا کھانا آپ کو بنانا پڑتا ہے رات کا بنانا پڑتا ہے دن کا چل جاتا ہے دن کو چل جاتا ہے روٹی بھی آ جاتی ہے اس میں چاول ہوتا ہے ایک وجہ آ جاتی ہے اور ایک نون وجہ آ جاتی ہے اینف ہوتا ہے اینف ہوتا ہے اس کے لئے اس ٹوپک پر رہیں گے کہ وہاں پر کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے پلان کرتے ہیں یہ سارے چیزیں ڈسکرچ کریں گے کیونکہ ایک بڑی انٹرسنگ چیز ہے دوسری طرح یہاں پر پیورے پیورے اے پکا ہاتھ ہے اسے یہاں پر انکوں نے اے پڑھ enfim یا دبلٹی مر Ronald عل мамیں Yeah prochانکتی ہیں پیورے یہاں پر انکوں نے پڑھا ہے اس کے بعد انکوں نے پیورے کیا اس کے بعد انکوں نے پڑھا ہے چینکی پ جس م revised skate حسن نہیں اس کے بعد انکوں نے پڑھا ہے وہ لقو تbaseche مجھے ٹوپک پہعدے کی شمارات theatre اور یہ یہاں پر انہوں نے تھوڑا سے اوائل کے ساتھ پکانے کے لئے رکھ دیا تھا اس کا بھی پانی تقریباً مریم خوش ہو چکا ہے جی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سارے پھلکل ہم مسالے اٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بٹے ڈال لیتے ہیں ٹھیک چمت جتنا چاہیے اوکے بٹر اس میں اڈ ہو گیا باکی کیا مسالے ڈالنا ہے حلدی ہلدی سپوندوں میں آپ کو یہ لے تینکیو یہ ہماری ایک ہی چمچ تھی ہلدی ٹھیک ہے لال مرچ اوکے ڈھنیا پاوڈر ڈھنیا پاوڈر سایا ہے زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر زیرا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کٹا ہوا ہے جی کٹا ہوا ہے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرا ہے یہ ضروری ہے ٹیس یہ ہمارا گرم مسالے کا پاوڈر یہ ہمارا گرم مسالے کا پاوڈر ڈال دی آدھی چمچھی تھی وہ ٹھیک ہے ساتھ میں ڈال میں کالی ملچ ڈھنیا پاوڈر ڈال میں کاری ڈال میں کاریٹ ڈال میں کاریٹ ہم ہماری چکن کو آر کاریٹھے ڈال میں کاریٹھے ڈال میں کاریٹھے ڈال میں جی سایا ہے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس میں صرف دو منٹ لگے گی اور پکنے میں کیونکہ ہماری چکن کو کھو چکی ہے چکن تو آپ میں ویسے ہی جو مارینیٹ کیا تھا تو یوگرٹ کے جو کہیں گے کہ مارینیشن میں ہی چکن تقریبا پک چکی ہو گیا پھر اس کے بعد پان میں اس کو کھو کیا تو پانی جب تک ریڈیوس ہوا تھا ہم اس چولے پر کر دیتا ہے کہ ہلکی آنچ رہے اس کی پانی آگیا آپ کے پاس اب آپ نے next step کیا کرنا ہے اس کو ہم کمپلیٹ ہی کر لیتا ہے تاکہ یہ پھر پکنے کے لیے ہم اس کو لیڈ لگا دیں گے ٹھیک ہے کسوری میتھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کشبو کے لیے شامل ہوتی ہے پس اچھا تیل بھی آ جائے گا لیمن جوس ٹھیک ہے 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 مریم کے کہنے پر سب ہم شاورما کر لاتے ہیں شاورما کرتے ہیں میں شاورما کے لئے آپ کو برد دوں سایہ ہے پیٹا برد جو ہے بسکلی آپ کو ایزیلی مارکٹ کے اندر بہت سارے برینڈز کی مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی برینڈز کی پیٹا برد لے سکتے ہیں یا آپ گھر میں بنا بھی سکتے ہیں جی برد سے بن جاتی ہے ایزیلی گھر میں بن جاتی ہے بلکل اور ضروری ہے کہ آپ نے پیٹا برد میں بنانا ہے آپ گھر کی چپاتی چپاتی میں بنا لیں کسی میں بنا لیں چپاتی میں بھی بہت اچھی بن جاتی ہے چپاتی میں بہت اچھی بنا لیں گھر کی پتلی چپاتیاں ہوتی ہے پراتھے گھر کے جو بنائے ہوتے ہیں اسی میں بنا لیں یا لیفٹ اوور جیسے رات کی روٹی آپ کی بچ جائے تو صبح میں اس کو اچھا سکھ لیں تھوڑا سا ہلکے تیل میں اور اس میں بھی ذائقہ بڑھا دے بردیس آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا ہم اس کو پہلے ہلکا سا سکھ لیتے ہیں سکھ کے ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی چکن کو کھو گی جی اس کی چکن کو کھو گی ٹھیک ہے پین دے دوں میں آپ کو بلکل ٹھیک ہے یہ آگیا پین میں یہ بڑھن چکن ہو گئی اس طرف کر دیتے ہیں پین کو اس طرف رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس بٹر تھا اویلیبل تو ہم نے یہ اوپر تھوڑا سا لگا لیا ہلکا سا اوپشن ہے کہ آپ لگانے چاہیں بالکل یہ اوپشن ہے گھی لگانے چاہیں تیل لگانے چاہیں یا کچھ بھی نہ لگائیں یا کچھ بھی نہ لگائیں تو وہ آپ کے پر دیپنٹ کرتے ہیں آپ کس طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں کس طرح بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پورفیک اس میں جو چاہ رہے ہیں میں شکر ہے جو مریم ڈے کر آئے ہیں اگر میں غلط ہوں تو مریم مجھے سیکند ہوں ٹھیک ہے یہاں پر سورٹے دینا نیئن ہے سورٹے دینا نیئن ہے سورٹے دینا نیئن ہے بلکل چاہرہت ہے کیاں پیاظ جبی بند گا جر شملا مرت مرز لال کٹی میرز چلی غالکھ سوس اور یہ چاٹ مسالہ ہے جی چاٹ مسالہ ادھر لسن کا پیسٹ ہے اور یہ کیا ہے یہ میں نے سوس بنائی ہے شوورما کی اس کے اندر میں نے حاف کپ لیا تھا دہی حاف کپ میں نے مائونیز لیا ہے اس کے اندر لسن کے کچھ جوے لیا ہے اور آدھی پیاز لیا ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا پرفیکٹ کیا بات ہے ڈان ایک بگیر تیل کے بھی ہم بتا دیتے ہیں دھو ایک اس طرح سے بنا لے اور ایک بگیر تیل کے بنا لے اس میں چکن کو قک کرنے کے لئے کیا بنائی ہے ہم نے چکن کو کوئی جب کوئی جب کوئی جب کوئی جنہی ہے دیکھیں سبزیہ ہم آلویڈی ساوٹی ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے جو نہیں ہوں گیا نہیں نہیں بہت ہے سوٹ گھر میں جب کوئی جب کوئی جیب یہ گریسیگ والے میں بھی اچھا رہتا ہے صحیح ہے؟ بلکل صحیح ہے پرفیکٹ جانتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے تو آگے کوکنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھرا کمینتی کا جو کھانا ہے ایک تو اس کو کتنے نمبر پر آپ رکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمپیٹیشن میں بھرا کمینتی کھانے کے طرح کوئی کھانا ہے کوئی کھانے کے طرح کوئی کھانا ہے تو بی ویری ہونیس میں یہ کہوں گی بھرا کمینتی جیسا کھانا کہیں آپ کو نہیں ملے گا اس کی دو چیزیں ہیں ایک تو ہمارا کھانا چینڈ کھانا ہوتا ہے جو کہ آپ پچھے بھی کھا سکتے ہیں بوڑے بھی کھا سکتے ہیں ہر ایج کے لوگ کھا سکتے ہیں اور وہ آپ کو نقصان دے نہیں ہوتا جیسے آپ نے بہار کے سب کھانوں میں دیکھا ہے بہت تیل اور چسرہ بنتا ہے کھانا اور اتنے مسالے یوز ہوتے ہیں ہمارا آپ نے دیکھا پھلکل کم مسالوں میں بہترین کھانا بناتے ہیں اور دوسرا جو ہمارے کھانے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم زیرو ویسٹیج پہ کام کرتے ہیں جب ہم پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ایون کہ ہم ایونٹس میں جب اس کو سرونگ کرتے ہیں تو وہ زیرو ویسٹیج ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دانہ بھی زیادہ نہ ہو کیسے بڑا اچھا سوال ہے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کیسے اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم تھال میں کھانا کھاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ہمارا تھال سسیم ہوتا ہے اور جو سرونگ کرنے والے آتے ہیں وہ اتنا ہی ہم ان سے لیتے ہیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں ہم نے ان سے اپنی پلیٹ میں ڈال لیا جس ہم تھال میں کھا رہے ہیں تو پٹر پاس ہم نے نکالا اتنا ہی نکالتے ہیں جس ہم پتا ہے کہ ہم فنش کر لیں گے اور اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کا بچ جاتا ہے تو آپ کی رسفا سبانسبلیٹی ہے کہ آپ تھال رکھنے سے پہلے اسے سب سب دیکھیں اور ساپ کریں بلکل کیا بات یہ ہے؟ مضاف ہے یہ ہے یہ سکت ہے یہ سکت ہے سکت سکت سکتے ہیں ہم لیں گے صحطہ بریک جب تک مریم محسن یہاں پر بریک کو گرم کر رہی ہیں میں یہاں پر اے ادھر لسن اٹ کریں جی ادھر لسن اٹ اور اس کے بعد ایک 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 چھونے تو ہی ہوتا ہے ہوتے پھر ہم اس پہ چکن اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دن دبردست مجھے صاف سترا لگ رہا ہے اپنا خیشان جو ہے نا وہ بڑا اورگنائز اور اس وقت سیٹ جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ بھرا بھرا اور صاف سترا جو ہے نا بلکل کل میں کبھی کبھار بہت بری طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہوں وہ ریسیپی پہ بھی بڑا depend کرتا ہے جی ریسیپی پہ بڑا depend کرتا ہے میں نے پکوڑے ابھی بنایا تھے تو وہ بڑا میں نے جو ہے نا آف کیا ہوا تھا سین تو بس وہ بیسن کی وجہ سے جو ہے نا بیسن سے ہوتا ہے تلکل ہوتا ہے میں بہت ہائیجین کا بہت خیاد لگتا ہے میں اس کو ایک سپر کروں دانیل بھائی بہت بری طریقے سے کام کرتے ہیں کبھی کبھارمنٹ کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہوں اچھا خیر تو ہم نے اس میں ایک دفعہ بتا دیں لوگوں کہ ہم نے کس طرح سے یہ چکن بنائی ہم نے کچھ سمجھا یہاں پہ میرے سامنے جو بریک میں کام کے میں وہ بتا رہا ہوں اور اس میں چکن میں ہم نے کیا کیا چکن میں ہم نے ادھرک لسن ادھرک لسن کا پیسٹ ریڈ چیلی فلیکس ہم نے ایک چممچ اور ہم نے چاٹ کا مسالہ ایک چممچ اور اسی میں کچھ پانی وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کیا اسی میں ہم نے پکا لیا چار منٹ میں تو ہارلی یہ پک بھی جاتی کیونکہ یہ بوللس چکن ہے ساتھ میں ہم نے یہاں پر دودھ بوائل ہو چکا ہے اس میں ہم نے چینی ڈالی تھی پہلے ہم اس میں کریم ڈال کے اس کو ایکسائٹ کر لیتے ہیں اس کو پھر کریم ٹاپ پہ ڈش آؤٹ کر 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 لیتے ہیں وہ صحیح رائے گا یہ برنر پہ نہیں ہے اب یہ آف ہے اچھا یہ آف ہے پہ ٹھیک ہے تو آپ شاورما کس طرح سے بنائیں گے شاورما کے لیے مجھے پلیٹ ہی چاہی ہوگی ہی تک میں رکھ کے ایک دکھا دوں دکھا یہاں پرفیکٹ ڈال ہم نے جو سوس بنائی تھی شاورما کی ہم 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 یہ ہم پہلے لگائیں گے اس کے اوپر صحیح ہے جس میں آپ نے یوگرٹ یوگرٹ مائنیز مائنیز اور ہم نے اس کو تھوڑا سا مگ ڈال کے پانی ہم نے بالکل اید نہیں کیا صحیح ہے یہ اس کو فرائی کرنا ہے یہ اس کو فرائی کرنا ہے پھر وہ واپس ویسٹ ہو جائے گا ہاں اچھ بات ہے کھانے کا ویسٹ رسک کو دور کرنا ہوتا ہے بالکل صحیح تو جتنا مائنیز کر دو کہ ویسٹی جتنا رسک میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے شملا مرچ پکایا ہوا شملا مرچ یہ ہم نے بھونا ہوا بغیر تیل کے ہم نے اس کو کٹ کر لمبے لمبے اچھا اوائل بھی نہیں اید ایسے کھانے اگر مجھے ملے تو میں تو بولتا ہوں میرا وزن بیسی کم ہو جائے مگر ایسے کھانے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اس کے لئے بوری فرینڈ بنا لے بلکل اور بہن کا گھر ہے آپ کا عجب چاہیں آپ آئیں انشاءاللہ آپ ضرور ہوں گا ہم ملاقات کریں گے اور گف شپ لگائیں گے ان کے ساتھ خوبصاری اور اچھا اس کو فرائے کرنے کے بعد اور جب میں بھی بڑے آپ نے بنایا ہے جس میں الائچی اور یہ چیزیں اس میں اٹھ کر دوں اس میں بھی بڑے کریں گے اور اس میں دے 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 تم دے 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 اس میں چکن بھی لگا دیے اوکے اس کو آپ کی طرف سے پہلے دیکھیں کیا ہے؟ چاہیں گے وہ چاہیں گے تو کٹ کریں اور میں تو سابوٹی رکھتی ہوں سابوٹی رکھتی ہوں ٹھیک ہے اس کو کتنا اور فرائے کرنا ہے؟ سایے؟ ایک طرف سے نیچے نہیں ہوا ہوں گیا ہے سوچ دیکھیں یہاں پر اب ہمیں اٹھا سا اوائل اور ایٹ کرنے پڑے گا اس میں تاکہ یہ اچھی طرح سے باقی کی جو تین پیس ہیں وہ بھی فرائے ہو جائیں اب ہم یہاں پہ برد کو کھیرے میں دپ کر دیا ہم نے اس طرح سے مجھے مریم نے بتایا ہم نے دکال دیتے ہیں اس کو کٹنگ کریں گے بیچ میں سے کٹنگ ٹو کریں گے وہ اچھا دکھے گا دکھے گا اس لکھے گا دیکھے گا ہم 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 ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیں جس طرح سے مریم ریسپی کو بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ سپنے بھی ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ سپنے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ ریسپی مریم کی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ہمیں بتانے کے لیے جس طرح سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ سپنے ہمیں جوائن کرنا ہے انساگرام، ٹویٹر اور فیس بک پہ ہمارے پیجز کا لنک ہے آج انٹرٹینمنٹ اور آج انٹرٹینمنٹ ہی ہمارا ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے باقی کے تین سلائز جیسی شیرے میں ڈپ کر کے نکالا میں نے تو بریڈ جو ہے وہ اتنی صافت ہو گئی اور ام شور جب ملک آٹ کریں گے یہ کوک جو بچ شوگر تو یہ حقی سبے جو بیا کہ یہ زردے کا کوئی زردہ امین مرم живے بہت میں نان وڈپ کریں کچھ پس لاکھ کس این teil کیونکوان اس نے وہ ہی زردے کا خوشہ تناهیتیو کوئی ز فرادا اخت کیسے کا مرمز کی children اب آپ کو مسکر دیکھاتے ہیں کوئی زفرانات lanz된 اسپنے کا کیا تر gens like بھی نہیں آتا یہ دیکھو مجھے صحیح ہے جی بھی کود صحیح ہے جی بھی کود صحیح ہے لیکن ہماری سلائز بھی براون ہے اور یہ ہے یہ گو کلنٹیز ہو نہیں آگیا یہ بھلے نہیں بہتری میں کام ہی سارے چکرتا ہوں کام ہو جائے اس جانگے mistfür shame بچے بھی شوارما بھیشتگی ہیں بہت ہی شوارما پسند بھی شوارиб współ بما لوگ کتے کبھی ہ spontaneously سے معenci Firman قتی جی بھی شہرم زیادہ ہیں و اللہ بیو مام شخص بیو مام شرہ بہت کو جی angry خیوشتی ہیں بلکل صحیح اور جو باہر جو ریسٹورانٹ یا کیفے جو باقی کے لوگ ہوتے ہیں جتنا گھر ڈالے کا اتنا میٹھا ہوگا وہ آلی بات ہوتی ہے تو اس میں لوگ کوسٹ کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بلکل صحیح کہنا ہے ان کا تو بزنس ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے اس طرح سے شیرے میں ڈپ کر کے بریٹ کو نکال لیا اس طرح سے مجھے مریم نے کہا تھا اور اس کے بعد یہ ہم اس کو بھی اسی طرح سے پلیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ اب یہ دودھ کو اور کتنا ریدیوز کرنا ہے دیکھو صحیح ہے تھوڑا سا اور ہو جائے پرفیکٹ کننسی ملک اس میں ہمیں آٹھے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کریں آدمی بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بٹر چکن بھی وہ بڑی زبردست ریزلٹ بٹر چکن کا اس فقط ہے میرے سامنے اس کو بھی ہم پکا کہ فائنل پریزنتیشن کی طرف جاتے کیونکہ لازل بریک کی کال آ چکی ہے آہ می گاہ آہ می گاہ یہ آگیا کریجے جی بلکل آگ کر دی ہے اس پر یہ ہم نے ہمارے ساتھ موجود ہماری بہنا مریم موسین جو ہے انہوں نے زبردست ریسپی بنائی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کس کدر خوبصورتی سے انہوں نے شوارما بھی پریزنٹ کے اور چکن بھی پریزنٹ کے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو پروفیشنلی جائنا چاہیے کلینری کی اور ایک زبردست اپنا کیا کہیں گے کہ ایک جرنی سٹارٹ کرنی چاہیے جس میں بہت کچھ سیکھیں اور بہت کچھ اچیف کریں میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں مریم آپ آئے اور آپ نے آ کے زبردست ریسپیز بنا کر دکھائیں یہ فیملی آپ کی ہے بہت شکریہ یہ چینل آج انٹرٹینمنٹ آپ کا ہے یہ شو آپ کا ہے جب دل چاہے آپ دوبارہ سکتے ہیں تینکیو سو مچ جاتے جاتے ٹائم اینڈ میں جو ہے نا یہ پریزنٹیشن کا ٹائم اچھا وہ بریک میں ملیا آپ کو جاتے جاتے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہو گے میرے دو بہت خاص میسیج جو میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں سے ایک تو گھر کی عورتوں کو سپورٹ کیا کریں صحیح ہے کیسے مجھے کرتے ہیں ویسے سپورٹ کیا کریں اور دوسرا یہ آپ کے ہزبنٹ سپورٹ کریں سب کے اپنے ہزبنٹ سپورٹ کیا کریں بھائی یہ کہنے کا مقصد یہ غلط نہ لی جائے گا صحیح ہے سب کے الگ الگ جن جن کے مطلب جو مدھ حضرات کیلئے ان کا میسیج ہے بیسکلی اپنی بیگمات کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں بلکل اور دوسرا یہ کہ گھر میں خود پکائیں ہیلڈی پکائیں ساف سترہ پکائیں اور کھلائیں باہر سے آرڈ کر کے نہ مانگوائیں بہت بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں گھر کا ساف سترہ کھانا پر پیاروں کو کھلائیں کیا بات ہے محبت بڑے گی پیار بڑے گی اور جب بھی بنائیں دل سے بنائیں دل سے بنائیں تاکہ وہ جو کیا کہیں گے آپ کا جو پیار ہے وہ ٹرانسفر ہو اور یہ کھانا ہی ہے جسکے آپ اپنی فیلنگز وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ سچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے میں شیف جلال اور آج کی ہماری آٹ ٹیم آپ سب سے چائے کی اجازت جاتے جاتے اپنا اپنے پیاروں کا آج پڑوس کے لوگوں کا دوستوں کا اور رشداروں کا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے ہماری آج کے ٹیم کو مریم محسن کو اپنی دعاوں میں رکھی گا بہت زیادہ یاد کل پھر ملوں گا سیم ٹائم سیم شو میں تو کل تک کے لیے خوبہ حافظ